موسیقی موسیقی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی بسانا نیبھی کی شان ہے نیبھی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجئے تعاون ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تعاون ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی کرین کے لیے آسان ہے نیبھی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیبھی بدونوان کا کردی ہے ہر دم احتساب نیبھی بدونوان کا کردی ہے ہر دم احتساب نیبھی بدونوان کا کردی ہے ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے جس سے زرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی اسلام علیکم لسانس ایف ایم ون او ون کراچی سے آپ شو سن رہے ہیں نیب کے تعاون سے مجہرم کاشف کہتے ہیں اور آج اس خصوصی شو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈیشنر ڈریکٹر نیب تارک حمید برد صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم سر مجھے تارک اربرٹ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں آئے آپ سے ہم جانا چاہیں گے ٹائم کا زیادہ کیے بغیر کہ نیب کا جو رول ہے ریاست میں اور مقام ہے وہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور اس سے بھی زیادہ اہم پیغام جو میں بلکل ابتدا میں دینا چاہوں گا وہ ہے say no to corruption میں اس پیغام سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور جو آپ نے فرمایا کہ نیب کا ریاستی اداروں میں اس کا مقام کیا ہے تو آپ کو اور سب کو معلوم ہے کہ ریاست مختلف اداروں سے بنتی ہے اور ریاست کے جو تین ارکان ہیں جس میں موکرنانہ لیجسلیٹر جسے کہتے ہیں جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور سبائی اسمبلی اور پھر اس سے نیچے جو ڈسٹرک لیول پہ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کو ریپریزنٹ کرتی ہیں دوسرا آ جاتا ہے جوڈیشری جس میں عدلیہ کے ادارے آ جاتے ہیں اور ہائی ایسٹ ادارہ اس کا سپریم کورٹ ہے پھر سبائی عدلیات آ جاتی ہیں اور سوان ڈسٹرک لیول پہ بھی تیسرا اہم رکن ایگزیکٹیو ہے ایگزیکٹیو جو چیف ایگزیکٹیو کنٹری کا ہے ہمارے ملک میں پارلیمنٹری سسٹم ہے تو ہمارا چیف ایگزیکٹیو پرائیم نیسٹر ہے اور ایگزیکٹیو ریپریزنٹ ہوتا ہے آپ نے حیرارکی سے جس کی حیرارکی میں جو مین بیورکریسی ہے جس میں سیول اور ملیٹری بیورکریسی آتی ہے اور اسی طرح ایگزیکٹیو میں آرمی اور سیول ادارے آ جاتے ہیں سارے جو ریاست کو فیڈ کرتے ہیں ایک انفارمل شعبہ ہے رکن ہے دنیا میں ریاستوں کا جو ریاست کا اور اسے وہ آج کل کہلاتا ہے میڈیا تو اس چوتھے رکن کی مدد سے آج آپ کی وساطت سے ہم اپنے ادارے کے بارے میں گفتگو کریں گے تو جیسے آہ ریونیو ڈپارمنٹ ہے فیڈل بیورو ایف بی آر فیڈل بورڈ آف ریونیو تو وہ اور یہ پروینچل لیول پہ بھی ہوتے ہیں یہ آہ جو ہے وہ آہ ریونیو یا سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں کلیکٹ کرتے ہیں آہ کنٹری سے یا اپنی اپنی جیوریس ڈکشن سے پھر سٹریٹ بینک آف پاکستان کا اپنا رول ہے وہ کرنسی کو اور مانیٹری آہ جو ایشوز ہیں اس کو سوپروائز بھی کرتا ہے ریگولیٹ بھی کرتا ہے اور گنٹرول بھی کرتا ہے پیسے کو اس طرح اکاؤنٹس ایج آفیس جیسے کہتے ہیں اکاؤنٹین جینرل جو کہ پیسوں کا حساب کتاب رکھتا ہے ایک ادارہ ہے یعنی کہ وفاقی اور سوپائی سطح بھی ہوتے ہیں اسی طرح مختلف ادارے ہیں لیجیٹر کے میں بتا چکا ہوں تو کسی ادارے کا کام پیسے اکٹھے کرنا ہے کسی کا کام حساب رکھنا ہے کسی کا کام پیسے دینا ہے تو نیب ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری پیسہ یا عوام کا پیسہ غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے اپنے مفاد میں اپنے کسی جاننے والے کے مفاد میں یا کسی اور کے مفاد میں جس میں انہوں نے بعد میں اپنا فائدہ کوئی لینا ہو تو اس معاملے کو یہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہے اور یہ نیب کی جورسٹکشن ہے ٹھیک ہے اچھا سر آپ نے کہا ایک ایف ڈی آر موجود ہوتا ہے جو صوبائی اور وفاق کی دونوں سطح پر موجود ہے یہ آپ نے بتایا تو دونوں کے کام مختلف ہیں یا ایک ہی کام ہیں یہ ایک کام جو مشترک ہے اس میں وہ ہے کلیکشن آف منی ٹھیک ہے لیکن اس کی جورسٹکشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ پروینچل ٹیکسیز ہوتے ہیں جو کہ پروینچل لیول پہ پروینچل گورنمنٹس لیوی کرتی ہیں اور وہ ان سے پیسے لیتے ہیں کچھ فیڈرل لیول پہ ہیں اب جیسے کسٹمز ایف بی آر کا جو کسٹمز کا شعبہ ہے وہ ان لینڈ پاکستان میں جو جو بھی برامدات آتی ہیں آہ اس کے اوپر ایمپورٹس کے اوپر اگر کوئی ٹھیک ہے کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ لگتی ہیں تو وہ اس سے کرتے ہیں تو اس طرح ان کی جو فانکشنز ہیں وہ ڈسٹینٹلی ڈیوائیڈیڈ ہیں ڈیوائیڈی ہے سیپریٹ ہیں آئیڈنٹی فائیڈ ہے اس میں پرابلم نہیں ہے سمجھ سے ٹھیک ہے اچھا اسٹیٹ بینک کا بھی آپ نے کہا کہ ایک رول رہتا ہے اس میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے تھوڑا سا بالکل کیونکہ جاننا چاہوں گی میں اور یہاں پہ listeners بھی میرے خیال سے جاننا چاہیں گے کہ اس میں اسٹیٹ بینک کا کیا رول ہو سکتا ہے دیکھیں جب ایکزیکٹیو کو پیسے دیے جاتے ہیں جی یا بینکس کو پیسے دیے جاتے ہیں بینکس پبلک سے بھی پیسے لیتے ہیں اور گورنمنٹ کی ایکیوٹی بھی اس میں شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے کئی بینکس ایسے ہیں جیسے یہاں پہ بہت پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے اس میں ایک پرسنٹیج ہے ایک پرائیوٹ گروپ کی جو اسے اون کرتا ہے ٹھیک ہے اور باقی پرسنٹیج گورنمنٹ کی ہے تو وہ پبلک کا پیسہ بھی لے کے استعمال کرتے ہیں تو رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ہی یہ سارے معاملہ جلائے جاتے ہیں اس چیز کو سوپروائز کرنا مانیٹر کرنا اور کنٹرول کرنا یہ سٹیٹ بینک کرتا ہے ایسے ریگولیٹر ٹھیک ہے اسی طرح کمپنیز کا جی سیکیورٹی ایک چینج کمیشن آف پاکستان ایس ای سی پی کہلاتی ہے ایک ادارہ ہے جتنے بھی کارپوریٹ اینٹیٹیز ہیں اس کو ریگولیٹ کرتی ہے ای سی سی پی اب جیسے بلڈنگز جتنی بنتی ہیں کراچی میں تو بلڈنگ کنٹرول آثورٹی اس سے ریگولیٹر اس سے عوام کو سمجھنا آسان ہے جی کہ ایک ریگولیٹر کا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے سر آپ کی بات سے تو یہی ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو بھی دیکھ رہا ہے نیب اور گرمنٹ سیکٹر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بہت اچھا انویسٹیگیشن ایجنسی جس کو ہم ایف آئی اے کہتے ہیں اس کی اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس کی جیورسڈکشن فیڈرل ہے ٹھیک ہے وہ دیکھتی ہے نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی فور کے ایف آئی ایکٹ کے تحت وہ کام کر رہی ہے نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی فور سے جی اور پولیس آفیسرز اس کو آپریٹ کرتے رہیں شروع سے اب تک اب ان کے اپنے آفیسرز کا بھی کارڈر بن گیا ہوا ہے اور دونوں مل کے ایف آئی اے کو چلاتے ہیں ایف آئی اے کی جیورسڈکشن صرف فیڈرل پبلک آفیس ہولڈرز کی ہے کوئی سرکاری افسر یا آفیس پبلک آفیس ہولڈر پبلک آفیس ہولڈر کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو کوئی بھی پبلک آفیس رن کرتا ہے یا ایسیوم کرتا ہے وہ پبلک آفیس ہولڈر کہلاتا ہے جس میں پرائیم منسٹر سے لے کے پی این تک یہ ساری پوزیشنز آ جاتی ہیں پبلک آفیس ہولڈر میں کہ چیف ایگجیکٹیف آف پاکستان is also پبلک آفیس ہولڈر and پی این ان ٹی این میں مینسپل آثورٹی کا جو پی این ہے جو گورنمنٹ کے خاتے سے تنخواہ لیتا ہے وہ بھی آفیس ایک اپنی پوزیشن ہولڈ کرتا ہے تو جو جو پوزیشن آف آثورٹی ہوتی ہے جس میں جس کی جیرسڈکشن میں جس کی کامپیٹنس میں اخراجات کو allow کرنا آتا ہے حساب کتاب دیکھنا آتا ہے وہ پھر اس میں لائیبیلیٹی میں آتا ہے مینس کے مطلب ایک گہری نظر ہے پرائیوٹ سیکٹر پر بھی اور ابھی یہ میں میں نے بات کی تھی صرف ایف آئیے کی نیب اور ایف آئیے میں واضح فرق یہ ہے ٹھیک ہے کہ اگر دو پرائیوٹ بندے آپس میں یا ایک بندہ دس یا سو بندوں کو چیٹ کر دیتا ہے بزنس میں تو یہ ایف آئیے کا کام نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نیب کا کام ہے یہ نیب کا کام ہے ایف آئیے کا کام اس وقت بنے گا جب اس میں کوئی وفاقی ادارہ شامل ہوگا شامل ہوگا ٹھیک ہے سے ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ایسی ہوگی جو کہ آہ کوئی وفاقی ادارہ خود چلا رہا ہوگا ٹھیک ہے جی یا کوئی پروجیکٹ رن کر رہا ہے کے پی ٹی ہے یا کے ڈی ہے اس کے بندے جو ہاؤزنگ سوسائٹی بنائیں گے اس میں گھر بڑ کریں گے تو وہ ایف آئیے کی جس ڈکشن میں بھی آئے گا اور نیب کے تو آئے گا ہی آئے گا لیکن اگر کوئی آہ پرائیویٹ پارٹی ہاؤزنگ سائٹی بنا کے لوگوں کو چیٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ نیب کا پرویو ہوگا ایکسلوسیف جی لیسنرز آپ بلکو نیبس ان پبلک اویرنس پرگرام میرے ساتھ سن لیں اور میرے ساتھ اڈرشنل ڈائریکٹر نیب موجود ہیں تاریخ حمید برد صاحب جو آپ سے گفتگو کر رہے تھے اچھا گفتگو کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں سر انٹی کرپشن کچھ اس کے بارے میں ضرور بتائیے کن کے بارے میں ہیں انٹی کرپشن ابھی جیسے آہ میں نے بتایا کہ کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر اگر اپنی اتھارٹی کو مسیوز کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے یا کسی اپنے جاننے والے کے فائدے کے لیے تو وہ انٹی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے بعض اوقات صرف فینانشل اماؤنٹ انوال نہیں ہوتی ٹھیک مثال کے طور پہ کہ کسی آفیسر نے یا کسی ادارے نے ریکروٹمنٹس کرنی ہے ہم ہم ریکروٹمنٹس کو اردو میں کیا کہیں گے وہ جو آہ نوکریاں دینی ہیں ہم ہم تو اس میں اگر وہ eligibility criteria کہ اگر کہیں پہ assistant director رکھنا ہے قابلیت نہیں ہے اس کی اور اسے رکھ لیا کہیں پہ انجینئر رکھنا ہے اور اس کی قابلیت نہیں ہے اور اس کے اس پہ اپنی نیپٹیزم کی وجہ سے یا کسی سورس پہ سفارش پہ یا کسی وجہ سے کسی اور بندے کو رکھا جاتا ہے یا فیک ڈگری کی وجہ سے یا پیسے لے کے یا بغیر پیسوں کے صرف سفارش پہ تو جی بھی corruption میں آتا ہے ٹھیک ہے اور مزید اب میں یہ تو ایک criteria آپ نے بتا دیا ہے نیاب کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ شروع میں anti corruption کا جو law تھا جی ایک بہت interesting بات ہے کہ جب ریاست کے پیدائش میں یعنی کہ پاکستان کے بننے کے آغاز میں ہی anti corruption کو as a tool use کیا executive نے اس کی بڑی interesting مثال یہ ہے کہ جب ہمارے گورنر جنرل صاحب گورنر جنرل کے پاس ان فائنائٹ پاورز تھیں جو بریٹش کولونیل سسٹم میں ملی تھی ورسے میں تو لیجسلیٹر تھے ہمارے وہ فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے پاکستان بنایا تھا جس میں اسفحانی صاحب صدر عبدالعب نشتر صاحب لیاکت علی خان صاحب اور اس طرح کے نام ہیں تو انہوں نے parliamentary system تھا تو انہوں نے کوشش کی کہ گورنر جنرل کی پاورز کو تھوڑا سا curtail کیا جائے ٹھیک ٹھیک تو گورنر جنرل نے ایک لا بنایا anti corruption کا اور اس نے کہا کہ میں اور انہوں نے ان founding fathers کے اوپر corruption کی charges لے گئے یہ power کی struggle تھی جو آج تک چل رہی ہے تو یہ anti corruption کو سب سے پہلے استعمال کیا گیا اور گورنمنٹی ڈیزولف کر دی انہوں نے یہ تو سرسری ذکر آ گیا continuation میں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد different stages جسے anti corruption کا regime anti corruption legal regime چلتی ہوئی nineteen hundred ninety nine میں مشرف دور میں یہ پہنچی اور national accountability bureau کا کی بنیاد رکھی گئی اس سے پہلے ایف آئی ایکٹ اور provincial level پہ میں بتانا بھول گیا anti corruption establishment provincial anti corruption establishment authorities کام کر رہی ہیں اچھا تقریباً سارے ہر province میں کام کر رہی ہیں اچھا سہی اے سی ای کہلاتی ہے وہ اور اس کے وہ ہر صوبے میں اپنا ڈی جی ہوتا ہے جو کہ پولیس آفیسرز اور دوسری آفیسرز کی مدد سے وہ ادارہ چلاتے ہیں ٹھیک ہے جی صحیح تو ninety nine میں جو این ایو بنا ہی 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 ہ ہ ہں وہ اس کی جو ریٹوسٹیکٹیو ایفیکٹ ہم اسے کہتے ہیں اس کو لاغو کیا گیا جنوری یکم جنوری انیس سو پچاسی سے تو آج جو ہمارا نیا ارڈیننس ہے وہ اس کی جو لیمٹ ہے ہسٹوریکل لیمٹ جو ہم پیچھے جا سکتے ہیں جنوری انیس سو پچاس ایٹی فائیٹ تک جہا سکتے ہیں ایک این ایو ایک اہم فیچہ ہے دوسرا اہم فیچر اینیو کا ہے آہ سینٹرلائزیشن تو سینٹرلائز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پلس مائنس ہوں گے آہ پلس اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک بہت زیادہ کیرفل انالیسز کیا جاتے ہیں سینٹرلائز طریقے سے کہ اس میں کوئی انویسٹیگیشن آفیسر جسے آئیو کہتے ہیں یا عرف عام میں تفتیشی کہتے ہیں وہ اپنی من مانی کر کے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال لکھا جاتا ہے اور نیب کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے تو اینیو میں جو میکسیمم پاور ہے وہ چیئرمن نیب کو ہے چیئرمن نیب چار سال کے لیے ان کی الیجیبیلٹی میں چیف جسٹس ریٹائیڈ سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج وہ آ سکتے ہیں لیٹنین جنرل فوج سے آ سکتے ہیں اور گریڈ ٹوئنٹی ٹو سیول آفیسر سیولین آفیسر چیئرمن نیب کا لیجیبیل ہے وہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید گفتگو آپ سے کریں گے سیول سوسائیٹی کے حوال سے کہ وہ کس میں اس میں کس طرح تعبون کر سکتی ہیں اس سے پہلے میں لسنوں کو بتا دے چلوں کہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سین ایٹ نیب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پر رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ٹرپل وان سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو یہ یو این نمبر ہے نیب کا اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاریخ حمید برٹ ایڈیشن ڈیریکٹر نیب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ آپ شو سن رہے ہیں کراچی سٹوڈیو سے لسنرز آپ کو اسے ہم لسنرز نہیں بلکہ حمید صاحب آپ سم پوچھیں گے کہ سیول سوسائیٹی کیسے اس میں تعاون عدا کر سکتی ہے مطبع کیسے کچھ سے اس پر روشنی ڈالیں ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس کا جو حاصل ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ جو ریاست کے ادارے ہم نے بتائے اور ہم نے جو اپنا فانکشن بتایا تو کوئی بھی ریاست صرف اپنی عوام کی خوشی اور اتمنان کے لیے مارز وجود میں آتی ہے اور اسی کے لیے کوشش کرتی ہے تو میرا آج کا جو کرکس ہے گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ سیول سوسائیٹی کو ایک قدم آگے بڑھا کے جس طرح وہ ریاست کے دوسرے معاملات میں گرم جوشی کے ساتھ اپنی انرجی اور اپنی ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتی ہے تعاون کرتی ہے اسی طرح میں آپ کے ساتھ بھی کیا جائے جس کی کہ بہت زیادہ گنجائش ہے میں سمجھتا ہوں میں کچھ انیلیسز بتانے کی کوشش کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ اس کی کتنی اشد ضرورت ہے ہمارے ہاں اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو اس دو ہزار پندرہ میں تیس ہزار کمپلینٹس آئیں تھرٹی تھاؤزن تیس ہزار پورے سال میں جو کہ ہماری سٹیجز ہیں کمپلینٹ کو ہم ویریفائی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمپلینٹ ہمارے پر ویو میں آتی ہے ہماری جوریس ڈکشن میں ہے تو ہم اسے انویسٹیگیشن کے لیے انکواری کے لیے انکواری کے لیے آ 사람들 کر دیتے ہیں ہمارے پھر ایک انکواری آفی็سر ڈیڈیکیٹیڈی ون پرسن نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں انکواری کرے گا ہمارے پھر وہ انکواری چار مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے یہ موجودہ چیئرمنٹ صاحب کا یہ انٹروینشن ہے جو کہ بہت پوزیٹیو ہے کہ آئی او کو ٹائم ٹیک کے ساتھ ٹاسک کیا جاتا ہے کہ وہ اس پہ غافل نہ رہے تو چار مہینے بعد اگر وہ اس انتیجے پہ پہنچتا ہے پریلیمنری ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد لوگوں کو اگزیمن کرنے کے بعد تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم کوالیفائی کر دیں انویسٹیگیشن میں تو وہ آہ بورڈ میٹنگز کے ذریعے ہیڈکوارٹر لیول پہ ایکزیکٹیو بورڈ میٹنگ ہے جس کو چیئرمن ساہب ہیڈ کرتے ہیں اور ہمارے ادھر جو ڈی جیز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ریجنل لیول پہ ڈیریکٹر جنرل ہیڈ کرتے ہیں ریجنل بورڈ میٹنگ کو ہم اسے آر بی ایم کہتے ہیں اور اس میں باقی ڈیریکٹرز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو then this body not an individual responsibility ultimately falls lies rests with the individual with the hod head of department but this is a collective system of decision making تو سارے collectively اپنی wisdom استعمال کر کے اس میں فیصلہ سازی میں مدد کرتے ہیں تو 2015 میں جو ہم انکواریز تیس ہزار تیس ہزار کمپلینٹ سے جو ہم نے convert کی انکواری میں وہ ہیں آٹھ سو پینتالیس اچھا just imagine انکواریز کو جو ہم نے انویسٹیگیشن میں convert کیا وہ ہیں چار سو باون تو اس سے یہ آپ اندازہ کریں اب جب ہم انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم reference فائل کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ reference کا لفظ use ہوتا ہے دوسرے جو پولیس کے ادارے ہیں وہ چالان کا لفظ use کرتے ہیں تو جب وہ چالان یعنی اپنی تفتیش مکمل کر لیتے ہیں سی ار پی سی ون سیونٹی three section کے تحت تو وہ court میں submit کر دیتے ہیں چالان جس میں وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ملزم ہے یہ مدعی ہے اور یہ witnesses ہیں اور یہ انہوں نے کیا ہے discipline آئی یہ تھا واردات اس طرح ہوئی اس طرح یہ معاملات ہو تو then court proceedings میں وہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ بنجا ہماری جو conviction ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہماری conviction آہ ٹرائل کوٹ میں جو کہ بہت سینئر additional session judge سینئر more additional session judge ہمارے ٹرائل کوٹ کو proceed کرتے ہیں اور ان کی ان کے فیصلے کو appeal میں جایا جاتا ہے high court میں ان کا فیصلہ high court میں appeal میں جایا جاتا ہے اور اس کے بعد second remedy جو ہے وہ supreme court of Pakistan ہے تو ہماری conviction rate 60% ہے which is very high percentage وہ معاملہ جو appeal میں جاتے ہیں وہ آہ 70% ہے ہمارا success rate تو اب جو percentage بنتی ہے ہماری انکواری سے کمپلینٹ سے انکواری کی وہ صرف 3% ہے آپ نے دیکھا ہم صرف 3% صرف 3% آئی ہے اس 3% پھر 50% وہ ان میں سے انکواری میں convert ہوتے ہیں اس میں سے 90% investigation میں convert ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہم انکواری کے لیے کوالی فائی کرتے ہیں وہ 90% انویسٹیگیشن میں جاتا ہے اور 95% پھر اس پہ ریفرنس بنتا ہے تو یہ ڈگری آف کیر ہے جو آپ نوٹ کریں کہ ہمارے اس سسٹم میں ہوتی ہے اب پھر کمپلینٹ کے پوائنٹ آف اسے دیکھیں تو لیس دن ون پرسنٹ اب یہاں پہ یہ چیلنج ہے سیول سوسائٹی کو کہ کرپشن جو ہے ہم نے 1999 سے اب تک 276 بلین روپیز دو سو چھہتر عرب روپیہ صرف recover کیا ہے کیونکہ ہمارے نوٹس میں ہمارے پرویو میں آیا ہی اتنا ہے تو سر فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹائم کا ون ون کے مائکرو فون سے آپ بالکل سیول سوسائٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو آئیں اور آپ کے مطلب کمپلینٹ تو کریں جو وہ کرنا چاہیں صرف کمپلینٹ نہیں میں کہتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کے نون کلین آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں وہ صرف گھر نہ بیٹھ جائیں اچھا ان میں سے اپنی اپنی سپیشلائزیشن کے لوگ آئیں اور ہمارے پاس آ کے ایز اینجیو جیسے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ایک جرمنی بیسٹ انٹرنیشنل انجیو ہے جس کا پاکستان چپٹر ہمارے ساتھ کولیبریشن میں کام کرتا ہے اور ان کی وجہ سے ہم نے بہت اچھے کیسز بنائے اور اسی کے پیٹرن پہ ان کی لیمیٹیشنز ہیں میری ریکویسٹ ہوگی سیول سائٹی سے کہ وہ قدم آگے بڑھائیں اور ایکسپرٹ اور پروفیشنلز اس کی شکل میں ہمارے ساتھ کورپریٹ کریں جی ایڈیشنل ڈیریکٹر نیب تاریخ حمید برد صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے تو آپ اپنا حصہ ضرور ڈالی اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس ادارے سے تو تو بھی کر سکتے ہیں ان کی ویبسائٹ پر ڈی تیر czy ڈی تیر ڈی اوڈوڈ بیو ڈوڈ پی کے اور اگر آپ ای مل کرنا چاہتے تو سین ایٹ نیب ڈاڈ جی اوڈ ڈاڈ پی کے پر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یو این نمبر ہے ٹرپل ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ آپ کال کر سکتے ہیں ون ڈبل ون سکس ڈبل ٹو سکس ڈبل ٹو پہ کال یہ میں نے آپ کے رابطے کا طریقہ کار بتا دیا آپ یہ شو نیپ سین پبلک آویننس پرگرام سن رہے تھے نیپ کے تعاون سے بہت 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 شکریہ تاریخ حمید برد صاحب ایڈیشن ڈریکٹر نیپ کے آپ آئے اور آپ نے اتنی سہر آسر گفتگو کی آپ کو ہم ایف ایم ون ون کی جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت مہربانی چلیں جی لسلہ یہی وقت ہوا تمام بارہ بچ کر ہو چکے ہیں اٹھاون منٹ اور یہ خصوصی شو آپ نے اپ کے تعاون سے سن رہے تھے ارم کاشف کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان سلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے سلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے اے بھی ہر طور میں اہلے پتن کا مان ہے اہلے پتن کا مان ہے سلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی بسانا نیب ہی کی شان ہے نیب ہی ہر طور میں اہلے پتن کا مان ہے اہلے پتن کا مان ہے سلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی کری ان کے لیے آسان ہے نیب ہی ہر طور میں اہلے پتن کا مان ہے اہلے پتن کا مان ہے سلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے سلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے